ہم جانتے ہیں کہ توحید ہے اللہ کی وحدانیت شرک ہے اس کا opposite یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہاں توحید پہ ہم سب کو ہونا چاہیے شرک سے ہم سب کو بچنا چاہیے اب اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اللہ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا آپ یہ آیت میں دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اس کے سوا اور کوئی گناہ اللہ جسے چاہے وہ میں یشرک باللہ کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس نے یقیناً بہت بڑا بہتان گڑا اللہ پر بہت بڑا بہتان گڑا تو یہاں پہ بات میں آپ کو چاہتا ہوں آپ لوگ فوکس کرو کہ شرک سے کم درجے کی گناہ اللہ معاف کرے گا لیکن شرک کے درجے کی جو گناہ ہے جیسے کفر یہ بھی شرک کے درجے کا گناہ ہے یہ بھی معاف نہیں ہونے والا ہے اور نفاق جس کے اندر کوئی شخص باہر سے کہہ رہا ہے میں مسلم ہوں اور اندر وہ ایمان گلہ نہیں ہے یہ بھی گناہ معاف نہیں ہونے والا ہے لیکن اس سے کم درجے کے گناہ اللہ جسے چاہے معاف کرے شرک کے درجے کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا یہ تینوں گناہ اسی لیول کے ہیں یہ پہلی غلط فہمی اس بارے میں واضح ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم